موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور ہمارا موضوع ہے نورِ ہدایت آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام کہ مستقل ہم اسی موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کا موضوع اصل میں قرآن حکیم کا مطالعہ ہے خواہش یہ ہے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ نور ہدایت کا عطا فرما دے جو اس کتابِ ہدایت کا مقصدِ نزول ہے اور اس نورِ ہدایت سے اس ہدایت کی روشنی سے ہم اپنے کردار کو منور کر لیں اور تاکہ میں اور آپ ہم سب دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم اپنی آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے ناظرین اکرام اسی دعا کے ساتھ اور اسی خواہش کے ساتھ اسی کوشش کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آغاز ہو رہا ہے آج سورہ عالمران کی آیت نمبر ایک سو اسی سے ناظرین اکرام یہ وہ آیت ہے جس پر کافی حد تک گفتگو گزشتہ پروریام میں بھی ہو چکی لیکن ابھی موضوع مکمل نہیں ہوا تھا اس آیت پر گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وقت نے ہمیں بات مکمل کرنے کی اجازت نہیں دی تو آج ہمیں اس پرگرام کو پھر اسی آیت سے شروع کرنا پڑا اور آیت نمبر ایک سو اسی ناظرین اکرام یہ بخل کے بارے میں ہے اور اللہ کریم نے یہاں بخل والوں کی مضمت بیان کی ہے اور ان کے لئے وعید سنائی ہے اور بخل انفاق کی زد ہوتی ہے انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو اور بخل کہتے ہیں روک لینے کو لہٰذا جتنے بھی اہلِ لغت ہیں ناظرین اکرام انہوں نے بخل کا معنی روک لینا ہی لکھا ہے علامہ زبیدی تاج الوروس میں لکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ کی عطا کردہ ہیں ان کو کسی بھی وجہ سے روک لینا جن کو روکنا نہیں چاہیے جس موقع پر نہیں روکنا چاہیے ان کو روک لینا یہی بخل ہے اور جس جذبے کے تحت یہ روکا جاتا ہے یعنی بخل کیا جاتا ہے بخل عمل ہے اور اس کا جو اصل احساس ہے جو محرک ہے اس کو ناظرین اکرام شخ کہتے ہیں شخ وہ احساس ہے نفس کا احساس شخ نفس اس کو کہا جاتا ہے اور اس احساس کی بنیاد پر انسان بخل کا مرتقب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے لوگوں کو اور لوگ اس کو روک لیتے ہیں اس میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ تو بہت ہی بری بات ہے ان کے لیے انتہائی برا ہے سَيُتَوَّقُونَا اَنْ قَرِيبْ تَوْقُ پہنَای جائے گا مَا بَخِلُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس چیز کا وہ بخل کرتے تھے جس کو وہ روک لیتے تھے جس کے بارے میں وہ کنجوسی سے کام لیتے تھے قیامت والے دن اس کا توق پہنائے جائے گا وَلِلَّهِ مِيْرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ زمین و آسمان کا اصل وارش تو اللہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں وارث ہوں جو کچھ مجھے مل گیا جو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا شاید اس کا اصل مالک میں ہوں ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے ناظرین کرام یہ سارا کا سارا اللہ کی ایک امانت ہے جو ہمارے سپرد ہوئی ہے انسان اس کا امین ہے یہ جسم اللہ نے دیا ہم اس کے امین ہے اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دیں ہم اس کے امین ہیں اللہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے ہم اس کے امین ہے اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا کرتا ہے ہم اس کے امین ہے اور جو کچھ بھی اللہ تعالی عطا فرماتا ہے وہ سارا کا سارا رزق اللہ کا جو ہماری صلاحیتیں ہماری زندگی ہمارا اپنا جسم ہر چیز اللہ کی امانت ہے اور یہ بالکل عالم کفر اس کو سمجھنے سے قاسر ہے یہ صرف وہ آدمی سمجھے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اتا فرمایا ہے اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ باقرہ کی ابتداء میں جو لوگ بغیر دیکھے اللہ کی باتوں کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایمان اتا فرماتا ہے ان کی سمجھ میں بات آتی ہے پھر ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس جذبے کا نام ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کچھ ہم اس کو دیتے جاتے ہیں وہ اس کو خرچ کرتے جاتے ہیں اس کو روکتے نہیں ہیں انفاق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے روک لینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کو خرچ کر دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لہٰذا انفاق کے بالکل اُلٹ بخل ہے روک لینے کو بخل اور خرچ کر دینے کو انفاق کہتے ہیں اہلِ ایمان کو اللہ تعالی نے جو طریقہ کار بتایا ہے اور اہلِ ایمان کی جو صفت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اہلِ کفر ہیں جو ایمان نہیں رکھتے یا اہلِ نفاق ہیں وہ مال کو روک کر رکھتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو بھی بچا کر رکھتے ہیں اپنی جانوں کو بھی بچا کر رکھتے ہیں اپنی ہر چیز کو وہ بچا کر محفوظ کر کے رکھتے ہیں جبکہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں اور اہل ایمان ہیں وہ اپنا جان مال ہر چیز اللہ کے رستے میں خرچ کر کے اللہ سے جنت لینے کے مطمئنی ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بئنن لهم الجنہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا کس بات سے بیننا لهم الجنہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت اتا فرمائے گا اب اہل ایمان کا تو دائریکٹ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ سے عجر لینے کے لئے کرتے ہیں وہ اس لئے نہیں خرچ کرتے کہ اس کے بدلے میں ان کو دنیا میں کیا ملے گا بلکہ وہ اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے عجر لینا ہوتا ہے لہٰذا اہل بخل اور اہل نفاق اور اہل کفر ان کا وطیرہ اور ہے اہل ایمان کا وطیرہ اور ہے مثال کے طور پر دنیا میں جتنی سودی معیشت ہے یہ ساری کی ساری معیشت جو اہل بخل نے بنائی ہے یہ بخل کا سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ سود ہے ربا کا سسٹم ہے ربا کا نظام ہے کہ اس کے اندر آپ ہر چیز کو حاصل کر لینا چاہتے ہیں کہ میرے پاس آجائے استحصال کا ایک نظام ہے آپ کسی شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس نے قرض لینا ہے اور آپ اس کو قرض دیتے ہیں آپ اس کو کہتا ہے میں اتنے پرسنٹ اس کے اوپر لوں گا پھر جب وہ محلت مکمل ہو جاتی ہے مدت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں کر پاتا تو اس کے اوپر اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے یہ سودی معیشت ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے فرمایا کہ اہل ایمان تو خرچ کرتے ہیں اور جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض حسنہ دیتے ہیں اور قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس کے بدلے میں انسان کسی قسم کی کسی دنیوی اور مادی مفاد کی توقع نہ رکھے مادی مفاد کی توقع کے بغیر جو کسی کو دیا جائے یعنی خالص نیکی کی وجہ سے وہ قرض حسنہ ہوتا ہے انسان اس کو نیکی سمجھ کے دیتا ہے اللہ سے عجر لینے کے لیے تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد واپس دے دے اچھی بات ہے نہیں دے سکتا تو فناظراتن الہ مئسرہ کہ اس کو پھر اس وقت تک محلت اور دے دیں جب تک اس کو اللہ تعالی فراخی دے دیں خوشحالی تک اس کو اور محلت دے دیں وَن تَصدَّقُ خَيْرُ لَكُمَ اور ویسے اس کو صدقہ کر دیں یعنی چھوڑی دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اندازہ کیجئے دیا تھا قرض اس کو کہتا ہے چھوڑ دیں جو اہلِ بخل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس سے اور سود لیں اور سود اور بڑھا دیں سود کی مقدار بڑھا دیں لیکن اہلِ ایمان کو اللہ تعالی جو طریقہ بتا رہا ہے وہ یہ ایک وَن تَصدَّقُ خَيْرُ لَكُمْ تم خرچ کیا کرو ان کو ویسے ہی چھوڑ دو تو یہ زیادہ بہتر ہے اب یہ ناظرین کے نام بلکل دو ڈیفرنٹ قسم کے پرسیپشنز ہیں دو مختلف قسم کے تصورات ہیں ایک خرچ کرنے کا نظام ہے ایک خرچ کرنے کا ذابطہ ہے ایک روک لینے کا ذابطہ ہے اب جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے اہلِ ایمان کے لیے اللہ تعالی نے کچھ لازمی پیرامیٹرز بتائے ہیں کہ یہ تو خرچ کرنا لازم ہے اس میں سے ایک زکاة ہے لہذا کوئی شخص اگر نہیں خرچ کرتا زکاة بھی نہیں دیتا اور اس کو جمع کر کے رکھتا ہے صدقات اور خیرات اور جو نفلی صدقات ہیں وہ تو الگ بات ہے تو وہ فرض صدقات بھی نہیں کرتا یعنی زکاة بھی نہیں دیتا تو اس کے لیے تو بڑی ہی خطرناک وعید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یعنی بخاری شریف کی وہ حدیث جو میں نے گزشتہ پرورام میں بھی پیش کی اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بخل سے مراد زکاة بھی لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے بارے میں فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہو ولم یعد زکاة ہو اور وہ اس کی زکاة ادا نہ کرے اللہ اکبر اور اسی طرح مر جائے تو قیامت والے دن اس کا جو مال ہے وہ ایک سامپ کی شکل بنا دیا جائے گا سیاہ رنگ کے سامپ کی شکل بن کے آئے گا شجاعن مُثِلَ لَهُ اس کا جو مال ہے اس کو شکل دے دی جائے گی شجاعن اقرہ ایک بالکل سیاہ رنگ کا سامپ لہو زبی بطان جس کی آنکھوں کے اوپر دو نکتے ہوں گے اور وہ بالکل اس کے یتوقہ ہو بھی یوم القیامہ قیامت کے دن انسان کے گردن کے گرد وہ پورا سامپ جو ہے لپٹ جائے گا ایک توک بن کے اس کے گرد پہنا دیا جائے گا اور پھر اس کی باچوں کو پکڑ کے وہ دونوں باچوں کو پکڑے گا اور پھر کہے گا انا مالوکا وکنزوکا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جو تُو نے جمع کیا تھا اللہ اکبر یہ فرمانے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی صحابی کہتا ہے سمتلا حادہی الآیاء ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہی ہوا خیر اللہم بل هو الشر اللہم تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمتا ہے سایتوقونا ما باخلو بھی یوم القیامہ کہ جو بھی وہ کنجوسی کرتے ہیں روک رکھتے ہیں اور لفظی معنی ہے بخل کا روک لینا لہٰذا ناظرین اکرام میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی ارز کیا تھا کہ اس کا ایک خاص تناظر غزوہ اہد کے حوالے سے ہے کہ غزوہ اہد میں جان اور مال لگا کر جن صحابہ اکرام نے جہاد کیا ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور جو منافقین اپنی جانوں کو بچا کر مال کو بچا کر بیٹھ رہے اور خوش ہوتے رہے کہ ہم بچ گئے ہیں بلکہ ان صحابہ اکرام کو ان شہدائے اہد کو باتیں کرتے رہے کہ لو اتاؤنا ما قتلو کہ اگر یہ نہ جاتے ہماری بات مان لیتے تو یہ نہ مارے جاتے اور یہ شہید نہ ہوتے تو جن لوگوں نے ان کو باتیں کی ہیں گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جو سارا مال اور جان اور مختلف باتیں بچا کر رکھ بیٹھے ہو اور یہ سمجھتے ہو ہوا خیر لہم یہ قطعن تمہارے لیے اچھا نہیں ہے بل ہوا شر لہم ان کے لیے بہت ہی برا ہے پتہ اس دن چلے گا جب قیامت کے دن توک بنا کے قیامت کے دن تمہارے گلے میں پہنایا جائے گا اور تم نے ان چیزوں کو اپنے آپ کو مالک سمجھ دیا ہے ان چیزوں کا وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْزِ اصل وارث ہر چیز کا اللہ ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کی مراث اللہ کی ہے انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے انسان اپنے مال کا مالک نہیں ہے مالک اللہ ہے اس نے ہمیں اگر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی یا میرا مال میری مرضی میرا گھر میری مرضی میں جو مرضی کروں نہیں اللہ کا دیا ہوا اللہ کی دیوی زندگی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی دیوی اولاد اللہ کا دیا ہوا رزق ہر چیز اللہ کی دیوی ہے تو انسان جب اپنے آپ کو اپنا مالک سمجھتا ہے اپنی چیزوں کا تو وہی وقت ہے جب انسان اصل میں گمراہ ہوتا ہے اس نے قارون نے بھی کہا تھا کہ میں نے تو یہ دولت اپنے محنت سے کمائی ہے اور میں تو اس کا مالک ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا اس کو غرق کر دیا تو یہ تو دنیا میں جو بھی بڑے بڑے فرعون اور قارون اور حامان قسم کے لوگ آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے جیسے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَذَةِ اللَّمَذَةِ کہ تباہی اور بربادی ہے یا جہنم کی ایک وادی ہے اس شخص کے لیے جو تانے دینے والا ہے اور لوگوں کی غلطیاں نکالنے والا لوگوں کی عیب ڈھونڈنے والا ہے اور فرمایا ہے یہ ہر شخص نہیں ایسا کام کرتا یہ وہ کرتا ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا یہ وہی ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے یہ دنیا کا مادی مفادات اٹھاتا ہے مال جمع کرتا ہے مادیت پرست ہے اور مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ اُس کا مال جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا اللہ اکبر تو یہ مال تو ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے نہ ہی انسان کی زندگی ہمیشہ رہ سکتی ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے کلو من علیہ فان اس زمین پر جو کچھ بھی ہے ہر چیز وہ فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے ایک اللہ کی ذات باقی بچے گی باقی سب چیز ہر چیز فنا ہونے والی ہے لہٰذا ناظرین اکرام یہ دو بلکل دو مختلف تصورات ہیں ایک بخل کا تصور ہے ایک انفاق کا تصور ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو انفاق کا حکم دیا ہے اور انفاق ہی کو اہل ایمان کا وصف قرار دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں مال دیتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے ہیں ایسے راستے کہ جہاں جہاں مال خرچ کیا جا سکے اور خرچ کر کے اللہ سے عجر لیا جا سکے لیکن جو اہل بخل ہیں اور جو اہل کفر ہیں جو اہل نفاق ہیں وہ ہر چیز کو روک رکھتے ہیں جمع کر رکھتے ہیں اور اس کو خزانہ بناتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اب دیکھیں بخل کے مقابلے میں انفاق ہے اور بخل کے مترادف کنز ہے کہ وہ مال جو خرچ نہیں کیا جاتا وہ کنز بن جاتا ہے وہ خزانہ بن جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ہم جو مال رکھتے ہیں اپنی ضرورت سے زائد مال ہے وہ جمع کر کے رکھتے ہیں تو کہیں وہ کنز تو نہیں بن جاتا جیسے ناظرین کرام ابو ذر غفاری صحابی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے تھے کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے العفو ہر زائد ضرورت چیز خرچ کر دیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مفہوم یہ لیتے تھے کہ اگر کسی کے پاس اپنے کھانے پینے کے علاوہ ایک درہم ایک دینار بھی بچا ہے تو وہ کنز ہے اس لئے کنز ہے کہ وہ زائد ضرورت تھا اس کو خرچ کر دینا چاہیے تھا وہ خرچ نہیں کرتا تو یہ کنز ہے تو پھر وہ یہ آیت پڑھتے تھے جو لوگ سونے اور چاندی کو اپنے پاس جمع کر رکھتے ہیں ظاہر اس دور میں درہم اور دینار چاندی کے ہوتے تھے کرنسی بھی چاندی اور سونے کی ہوتی تھی درہم چاندی کا اور دینار سونے کا ہوتا تھا تو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں وہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے اللہ اکبر اور تنزن کہا کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی اللہ اکبر جس دن وہ ان کا مال سونہ چاندی جمع کیا ہوا اس کو آگ میں تپایا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ اور پھر ان کی پیشانیوں کو اور ان کے چہروں کو اور ان کے پہلوں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اللہ اکبر اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا اور اب چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے اس کو چکھو اللہ روک کے رکھنا خرچ نہ کرنا یہ کنز ہے تو حضرت عبودر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ جس نے بھی دینار جمع کیا وہ کنز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی کہ نہیں جس مال سے زکاة ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے پاس حلال کا مال جمع کر کے رکھتا ہے وہ زائد ضرورت بھی ہے تو وہ بچت ہے وہ رکھ سکتا ہے ظاہر ہے کہ بچت ہوگی تو پھر اس میں اسی میں سے زکاة ہوگی کیونکہ زکاة ہوتی ہی بچت میں سے ہے تو زکاة کے احکام کی تو پھر ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اگر زائد ضرورت ایک درہم و دینار بھی خرچ کرنا ضروری ہوتا لہذا یہ مطلب جو حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی نے لیا تھا یہ صحابہ اکرام کے جمعہ کے بھی خلاف تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حکام کے بھی خلاف تھا لیکن حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی نے بہرحال اس کو یہ سمجھتے تھے اور بعض صحابہ اکرام کے ساتھ اس بارے میں بحث و تمہیز بھی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال سے زکاة دے دی جائے اور اس میں سے صدقہ وغیرہ دے دیا جائے زکاة ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں رہتا اور جس سے زکاة ادا نہیں کی جاتی یہ کنز ہوتا ہے اور وہ قیامت کے دن سیاہ سام کی شکل میں آئے گا اور اس کے گرد توک پہنایا جائے گا اور فرمایا وہ کہے گا انا مالو کا و انا کنزو کا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں گویا خزانہ اور کنز وہ ہوتا ہے جس میں سے زکاة ادا نہ کی جائے جس میں زکاة ادا کر دی جائے وہ قدم نہیں رہتا بلکہ وہ حلال اور پاکیزہ مال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ روک رکھتے ہیں بخل سے کام لیتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہوتا ہے اس کو روکتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہو گیا اتنا کچھ ہو گیا اور یہ ان کے لئے بہتر ہے فرمایا ان کو بتا دیجئے بلہ شر اللہ میں ان کے لئے بہت برا ہے تو ناظرین کرام میں نے ارز کیا کہ یہ جو شخ ہوتی ہے اس کی بنیاد پر بخل ہوتا ہے بخل کی بنیاد میں شخ ہوتی ہے شخ ایک احساس کا نام ہے شین اور حا شخ ایک احساس کا نام ہے اس کی وجہ سے انسان بخل کرتا ہے اور یہ امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر کچھ نہ کچھ شخ رکھا ہے دل کی بخیلی ہر شخص کے اندر رکھی ہے ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال جمع ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل انفاق اصل جس کا عجر ملتا ہے انفاق کا فی سبیل اللہ جو خرچ کرنا ہے وہ اصل جس کا سب سے زیادہ عجر ملتا ہے وہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جب تم اس وقت خرچ کرو وَأَنْتَ سَحِيْهُنْ شَحِيْهُنْ جس وقت تم بالکل حالت تندرستی میں ہو اور تمہیں لالچ بھی پورا ہو اور دل کی بخیلی بھی پوری ہو کہ مال تیرے پاس ہونا چاہیے لیکن اس وقت تم خرچ کر رہے ہو تو وہی تو اصل انفاق ہے وہی تو انسان کو بہت بڑے بڑے درجے دلاتا ہے اور اصل فضیلت تو اسی انفاق کی ہے جب انسان کو ضرورت ہو مرتے وقت تو بہت کافر بھی اپنی جائدات جو ہے وہ مختلف دنیا کے ٹرسٹ کو دے جاتے ہیں مرتے وقت تو بہت دنیا جو ہے وہ خرچ کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے میرا سارا مال دوسروں کو دے دو لیکن اس وقت خرچ کرنا جب انسان کو اس کی ضرورت ہو اور اس کو اس کا لالچ بھی ہو اور اس کی انسان اس وقت اپنا خواہشیں بھی رکھتا ہو ابیشس بھی ہو پھر بھی اس میں سے خرچ کر رہے ہیں یہ ہے اصل میں جو اللہ تعالیٰ کو انفاق پسند ہے لیکن جو روک رکھتے ہیں ان کے دل میں شوح ہوتی ہے شوح کی بنیاد پر بخل ہوتا ہے اور اللہ کریم فرماتے ہیں جو اپنے نفس کی شوح سے بچ گیا اب یہ رکھی تو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے ہی جو دل ہیں جو نفس ہیں ان کے اندر شوح رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر یہ بخیلی اور شوح رکھی ہے ظاہر ہے جیسے مختلف جذبے پوزیٹیو جذبے بھی ہیں نیگٹیو جذبے بھی ہیں وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے ہر نفس کو ہر نفس کے اندر فجور اور تقویٰ کا شعور دیا ہے نیکی بھی ہے بدی بھی ہے اب انسان نے بدی والی جو اس کی جو صلاحیت ہے یہ حص ہے اس کے اوپر نیکی والی حص کو غالب کرنا ہے اب شخ والی جو حص ہے اس کے اوپر انفاق والی جو حص ہے اس کو غالب کرنا ہے اللہ نے جو خرچ کرنے کا انسان کو جذبہ دیا ہے جو دوسروں کے اوپر ایسار اور قربانی کا جذبہ دیا ہے اس کو غالب کرنا ہے اور شخ کو مٹانا ہے وَمَنْ يُوْقَ شُخَ نَفْسِهِ جو اپنے دل کی بخیلی سے بچ گیا اس شخ نفس سے بچ گیا جس کی وجہ سے انسان بخل کا مرتقب ہوتا ہے فرمایا جو اس سے بچ گیا فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُودِ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں اللہ اکبر اور ناظرین اکرام یہ شخ نفس کے مقابلے میں ایسار کا جذبہ ہوتا ہے اور یہ قرآن پاک میں یہ آیت جہاں نازل ہوئی ہے یعنی وَمَنْ يُوْقَ شُخَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكُمُ الْمُفْلِحُودِ ناظرین اکرام یہاں پہ واقعہ پتا ہے کس صحابی کا ہے اور کس صحابی کے اس عمل کے نتیجے میں اللہ کریم نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اس شخص نے کیا کیا تھا وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ عَبِهِمْ خَصَاصَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی تھی حالانکہ خود بھوک میں رہا یہ بات ابو طلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں آئی کہ حضرت ابو طلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے آپ نے اپنی ساری ازواج متحرات کے گھروں سے پتا کروایا کھانا نہیں تھا اللہ اکمر مہمان کے لیے کھانا کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں موجود نہیں تھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کسی صحابی سے پتا کیا تو نہیں ملا آپ نے اعلان فرمایا اعلان ہو اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس مہمان کو بھیج دیا تو جب حضرت ابو طلح گھر پہنچے تو اپنی زوجہ سے جا کے پوچھا تو پتا چلا کہ انہوں نے بتایا کہ کھانا تو ہم دونوں کے لیے بھی گھر میں موجود نہیں ہے یعنی دونوں والدین کے لیے بھی گھر میں کھانا نہیں تھا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود تھا یعنی کھانے کی صرف اتنی مقدار موجود تھی جو صرف بچوں کو پورا آتی اور حضرت ابو طلح نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اس کو ہم نے ضرور کھانا کھلانا ہے تم بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو میں مہمان کے پاس بیٹھوں گا اور کھانا سارے کا سارا تم مہمان کے آگے رکھ دینا اور میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا کھانا کھانے کے لیے اور اس وقت تم چراغ گل کر دینا تو جب اندھیرے میں ہم کھانا کھا رہے ہوں گے تو میں ایسے ہی زبان سے اپنے موں سے چپ چپ کرتا رہوں گا ہونٹوں سے اور مہمان سمجھے گا کہ میں بھی ساتھ کھانا کھا رہا ہوں اور وہ سارا وہ تاکہ پیٹ بھر کے وہ کھانا کھا لے اللہ اکبر ناظرین اکرام یہ ہوتا ہے ایسار شخ نفس کے مقابلے میں وَيُوثِرُونَ اللہ اکبر یہ پورا خاندان خود حضرت ابو طلحہ ان کی بیوی ان کے بچے سب بھوکے سوئے صرف مہمان نے کھانا کھایا اللہ اکبر صبح جب حضرت ابو طلحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نماز پڑھنے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ تو نے کیا کیا ہے کہ تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَا وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود جتنی بھی تنگی میں ہوں یعنی خود بھوکے رہے اور مہمان کو کھانا کھلایا اور پھر اللہ کریم نے فرمائی وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ یہ ہے وہ دل کی بخیلی سے بچنا کہ جو اپنے دل کی بخیلی سے بچ گیا فَأُولَائِكَ مُلْهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اللہ اکبر تو شُح جو ہے یہ تباہ برباد کر دیتی ہے ناظرین کرام اور اس کے مقابلے میں جو ایسار ہے جو انفاق ہے جو خرچ کر دینا ہے وہ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے اور شُح کے نتیجے میں بخل ہوتا ہے بخل اور شُح یہ انسان کو برباد کر دینے والے جذبات ہیں اور آعمال ہیں اور اس کے مقابلے میں جو ایسار کا جذبہ ہے کہ دوسرے کے اوپر انسان اور انفاق کا جذبہ ہے کہ اپنے آپ کو ترجیح نہ دے بلکہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو بچا لینے والا ہے ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں جو محلقات ہیں یعنی ثلاثن محلقاتن اور ثلاثن منجیاتن تین باتیں ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہیں اور تین باتیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں اس کے بارے میں فرمایا فامل منجیات جو انسان کو نجات دینے والی ہیں انسان کے لیے یعنی اس کو بچا لینے والی ہیں فرمایا ایک تو اس میں یعنی اللہ سے ڈرنا خشیت اللہ بعض روایات میں آتا ہے خشیت اللہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے انشان چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگی ہو جیسے بھی حالات ہوں ہر وقت انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا کیا ہے ناظرین کرام ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اس کی کوشش کرنا اور ہر لمحہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ تقوی ہے تو فرمایا چاہے خوشحالی میں ہو چاہے تنگی میں ہو ہمیشہ اللہ سے درے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرے یہ بھی انسان کو بچا لے دینے والی ایک چیز ہے دوسری چیز فرمایا والقصد فی الغناء والفقر چاہے آدمی امیر ہو چاہے غریب ہو دونوں صورتوں میں انسان میانہ روی اختیار کرے یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر امیر آدمی ہے تو خامخواہ فضول خرچی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ناظرین اکرام بڑے بڑے عمراء جن کو بہت دولت اللہ تعالی نے اطاع فرمائی ہے اور دولت خرچ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے فضول خرچی کرتے ہیں ایک ایک چیز پر یعنی دعوت نام میں چھپوانے پر شادیوں پر کروڑوں عربوں خرچ کر دیتے ہیں اللہ اکمر اور اس طرح کی فضول خرچیاں یہ ناظرین اکرام اسراف بھی ہے اور تبذیر بھی ہے اسراف اس کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت کی چیز پر آدمی زائد ضرورت خرچ کرے یہ اسراف ہے یہ بھی گناہ ہے اور بغیر ضرورت کے ناجائز کاموں پر جب انسان خرچ کرتا ہے تو وہ تبذیر ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین تو یہ تو الشیاطین کے بھائی ہیں لہذا جو آدمی غنا اور فقر میں میان عربی اختیار کرتا ہے چاہے اس کو اللہ تعالی نے کروڑوں عربوں عطا فرمائے ہوں لیکن وہ خرچ کرتے وقت میان عربی اختیار کرتا ہے اسی طرح اس کو اگر وہ یعنی تنگ دستی میں ہو تو بھی میان عربی اختیار کرتا ہے اس وقت کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتا تو فرمایا تیسری بات جو منجیات میں سے ہے وَالْعَدْلُ یعنی فِي الْغَضَبْ وَالْرِدَا چاہے خوشی کی حالت میں ہو چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو وہ ہمیشہ درست بات کرتا ہے وَالْعَدْلُ کا مطلب ہے وہ بات کرتا ہے جس کا حق بنتا ہے عدل کا معنی قول الحق مفسرین نے شارحین نے محدثین نے یہ اس کا ترجمہ وَالْعَدْل کا عدل کا معنی ہوتا ہے وَضْعُشَئِن فِي محلِهِ حق دار کو حق دینا تو یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قول الحق بعض روایات میں اس کی یہ وضاحت آئی وَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبْ وَالْرِدَا خوشی میں بھی اور غصے میں بھی حق بات کہنا یہ تین چیزیں جو ہیں ثلاث المنجیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہیں یہ تین چیزیں تقواللہ فِي صر والعَلَانِيَم ہمیشہ اللہ کی نرازگی سے بچنے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہے وہ انسان تنگ دستی میں ہو یا چاہے وہ چھپا ہوا کسی پوشیدہ کرے چاہے آلانیا کرے اور اسی طرح فرمایا کہ چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو وہ مینہ روی اختیار کرے القصد فِي الْغِنَا وَالْفَقْرَ اور ایک بات آپ نے فرمائی کہ قول الحق یا وَالْعَدْل فِي الْغَضَبْ وَالْرِضَ خوشی میں بھی اور ناراضگی میں بھی ہر صورت میں حق بات کہے یہ تین چیزیں انسان کو نجات لاتی وَثَلَاثُ الْمُحْلَقَاتُن جو تین چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں ان میں سے ایک ہے هَوَمْ مُتَّبَعُن ایک وہ خواہش نفس ہے کہ جس کی انسان پیروی کرتا ہے تو انسان برباد ہو جاتا ہے یہ خواہش نفس انسان کو مروا دیتی ہے اور دوسری شُح ہے شُحٌ مُتَعُن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک هَوَمْ مُتَّبَعُن وہ خواہش جس کی پیروی کرتا کرتا انسان خواہشوں کے پیچھے زندگی گزارے تو وہ برباد ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ شخص خواہشوں کو تو روکنا چاہیے اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہوں گے جنت میں وہ جائیں گے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى کہ جو اپنے رب سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا فَإِنَلْ جَنَّتِ هِيَ الْمَاوَى وہ جنت میں جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور جو حَوَمْ مُتَّبَعُن جس خواہش کی پیروی میں انسان لگا رہتا ہے یہ تو برباد کر دیتی ہے اور دوسری چیز جو برباد کرنے والی ہے وہ ہے شخن مُتَعُن جو میں ارز کیا کہ بخل کی بنیاد میں شخ ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شخن مُتَعُن جس شخ کی پیروی کی جائے جس شخ کی اطاعت کر لی جائے یعنی دل میں بخیلی تو پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُحْ اللہ تعالیٰ نے سورة النساء میں فرمایا ہر نفس کے اندر بخیلی تو ہے لیکن اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے اس کا حکم نہیں ماننا چاہیے جس نے شخ نفس کی بات مان لی شخ مُتَعُن جس شخ کی تعمیل کر لی گئی یعنی بخل کا انسان مرتقب ہو گیا وہ بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور تیسری چیز اِعْجَابُ الْمَرْعِدْ بِنَفْسِهِ اللہ اکبر کہ انسان اپنے آپ کو خود پسندی کا شکار ہو جائے میں بڑا اچھا آدمی میری بڑی نیکی میرے اندر بہت کچھ ہے آدمی اپنے میں یہ مروا دیتی ہے انسان کو اللہ اکبر کہ تکبر سے اپنے آپ کو دوسروں سے نمائع کرنا اور دوسروں سے دوسروں کے مقابلے خود پسندیدگی کرنا ناظرین اکرام یہ شعب الْایمان کے اندر علامہ بہیقی نے یہ روایت نقل کی ہے اور اسی طرح ایک علامہ تبرانی نے روایت نقل کی اس میں دو چیزیں اور ہیں یعنی یہاں تو سلاس المنجیات تین چیزیں نجات دینے والی تین چیزیں برباد کرنے والی ہیں تو علامہ تبرانی نے جو بات اپنی مرجم کے اندر لکھی ہے ناظرین اکرام اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاس کفارات و سلاس درجات بھی فرمایا یعنی تین باتیں پہلی ہوگی تین سلاس منجیات تین باتیں نجات دینے والی پھر تین باتیں برباد کرنے والی پھر تین باتیں کفارات جو کفارہ ہیں انسان کو گناہوں سے کفارہ بن جاتی ہیں اور تین باتیں سلاس درجات جو انسان کے درجات بلند کرتی ہیں درجہ ناظرین اکرام سیڑھی یہ جو ڈنڈوں والی سیڑھی ہوتی ہے لکڑی کی اس کو جو اوپر ایک ایک سے اوپر جو چڑھنا ہوتا ہے ایک درجے سے اوپر درجہ اس درجے کو سیڑھی کے ایک مرحلے سے اگلے مرحلے کو اوپر کی طرف جاتے ہوئے اس کو درجہ کہا جاتا ہے لہٰذا فرمایا سلاس درجات تین چیزیں انسان کے مقامات کو بلند کرنے والی سلاس کفارات تین چیزیں انسان کے کفارہ بننے والی اور دو یعنی باتیں ہم پہلے پڑ چکے ہیں سلاس منجیات اور سلاس محلقات تین چیزیں برباد کرنے والی فرمایا فعمل کفارات جو چیزیں گناہوں سے کفارہ بنتی ہیں وہ ہیں آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے مسجد میں بیٹھتا ہے یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور سردی کے موسم میں اور شدید موسم میں وضو کرنا پورا وضو کرنا یہ بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے فرمایا اور نماز پڑھنے کے لیے انسان کا چل کے جانا یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے فامد درجات اور جو درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں تین چیزیں فرمایا ان میں سب سے پہلی بات کھانا کھلانا لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ایک بہت بڑا درجے کا کام ہے مقام و مرتبہ حاصل کرنے والا وَإِفْشَاُ السَّلَام سلام کو پھیلانا زیادہ زیادہ سلام علیکم کہنا یہ بھی انسان کے درجے بلند کرتا ہے وَسَّلَاةٌ بِاللَّيْلِي وَالنَّاسُ نِيَام اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اٹھ کے نماز پڑھنا یعنی تحجد کی نماز پڑھنا یہ بھی انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے یوں ناظرین اکرام یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اصل جو مقصد تھا وَوَشُحُنْ مُتَاعُنْ کہ برباد کر دینے والی تین چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شُحُحِ نفس کو کہا وَوَشُحُحْ جس کی پیروی کر لی جائے جس کی بات مان لی جائے جس کی اطاعت کر لی جائے تو دل میں بخیلی تو ہوتی ہے وَوَحُزِرَاتِ الْأُحُ وَوَحُزِرَاتِ الْأَنفُسُ الشُحْ دلوں کو اللہ نے شُح سے بھرا تو ہوا ہے اس کے اندر بخیلی ہے لیکن اس کی بات نہیں ماننی چاہیے انسان کو ہمیشہ عیسار اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے کر جب انسان اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے گا تو انسان میں انفاق کا جذبہ پیدا ہوگا اور انفاق کرتا رہے انسان خرچ کرتا رہے اور خرچ بھی اس طرح کرے کہ جب انسان کو ضرورت ہو اس وقت خرچ کرے تو وہ انسان کے لیے بہت ساری مصیبتوں سے کفارہ بھی بنتی ہے بہت ساری یعنی مصیبتوں سے نجات کا باعث بنتی ہے اور اللہ تعالی انسان کو اس انفاق کی وجہ سے اور شُح سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالی بہت بڑے درجے بھی عطا فرماتا ہے لہذا فرمایا کہ یہ جو لوگ روک رکھتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور یہ نہ سمجھئے کہ ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر لہم یہ تو ان کے لیے انتہائی برا ہے جو وہ بخل کر رہے ہیں جس بات کی کنجوسی کر رہے ہیں جس کو روک کے رکھ رہے ہیں لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے اللہ اکبر اللہ تعالی نے ایک دیگہ فرمایا جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کے کام کرتا ہے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اللہ تعالی اس کو زمین میں قرار عطا فرماتا ہے تو نفع رسانی انسانیت کے فائدے کا کام کرنا انفاق کرنا لوگوں پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑا عجر کا کام ہے اور جو روک رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے اور روک کے سمجھتے ہیں کنجوسیاں کر کے کہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے قیامت کے دن ان کو توق بنا کے ان کے گلے میں پہنایا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی زمین اتنی ہتھیالی ذرہ بھر بھی ایک بالشت زمین کسی نے اگر کسی کی ہتھیالی دھوکے سے فراد سے چوری سے کسی بھی طرح کسی کی اگر زمین جس پر اس کا حق نہیں بنتا تھا اور اس کی زمین اپنی زمین میں شامل کر لی ایک بالشت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کو سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کسی بھی طرح کا بخل کسی بھی طرح کی کنجوسی کسی بھی طرح کا مال کو روکنا اور لوگوں کے بجائے اپنے آپ کو ترجیح دینا یہ انتہائی خطرناک ہے فرمایا وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان کے اصل مراز تو اللہ ہی کی ہے تم مالک نہیں ہو اللہ مالک ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو تو ہر چیز کی اللہ کو خبر ہے انسان جو عامال کرتا ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا انسان کو احساس نہیں ہوتا معلوم تو ہے انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کو اس کی خبر ہے انسان بچا بچا کے مال رکھتا ہے بینک بیلنس بناتا ہے یا اپنے گھر میں چیزوں کو چھپا کے رکھتا ہے یا اپنی صلاحیتوں کو روک کے رکھتا ہے آپ اپنی صلاحیتوں کو بھی گر بچا کے رکھتے ہیں لوگوں کے کام نہیں آنے دیتے آپ آپ کو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے فائدے کے لیے اہل خانہ کے فائدے کے لیے اہل محلہ کے فائدے کے لیے جو کچھ کام آپ کر سکتے ہیں آپ نہیں کرتے لوگوں کو تو نہیں پتا آپ کی استطاعت کیا ہے لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا ہے آپ کو معلوم ہے اور آپ سے بھی زیادہ اللہ کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے نعمتوں کے مطابق اگر آپ انفاق کر رہے ہیں اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہے ہیں اگر آپ اللہ کے دیوے رزق میں سے خرچ کر رہے ہیں جو کچھ آپ کے ذمہ بنتا ہے اہل محلہ جانتے ہوں یا نا جانتے ہوں اہل خانہ جانتے ہوں یا نا جانتے ہوں پورا خاندان یا پوری دنیا جانتی ہو یا نا جانتی ہو اللہ جانتا ہے لہذا اس کے مطابق جب تک آپ خرچ نہیں کریں گے تو اللہ تمہارے عامال کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم چھپ جاؤ گے کہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے لوگ مثال کے طور پر ایک آدمی لوگوں کے اوپر ایک لاکھ خرچ کر سکتا ہے وہ دس ہزار خرچ کرتا ہے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا سقی آدمی ہے اس نے تو بڑی ہماری ضرورت پوری کی ہے اس نے تو ہمارے اوپر اتنے پیسے خرچ کر دی ہیں اللہ نے اس کو جو کچھ آتا کیا تھا وہ ایک لاکھ خرچ کر سکتا تھا اس نے صرف دس ہزار خرچ کیا لوگ تو خوش ہو گئے اللہ جانتا ہے کہ تم نے کنجوسی کا مظاہرہ کیا ہے کہ نہیں کیا تم نے بخل کیا ہے تم نے خرچ نہیں کیا انفاق کیا ٹین پرسنٹ اور بخل کیا نائنٹی پرسنٹ اب نائنٹی پرسنٹ جس نے بخل کیا وہ اللہ تو اس کے عامال سے باخبر ہے دنیا والوں کو جیسے مرضی وہ خوش کر لے وہ چاہے باتوں سے خوش کر لے چاہے تھوڑا بہت خرچ کر کے خوش کر لے اپنی صلاحیتوں کو بچا کے رکھتا ہے یا اپنے مال کو بچا کے رکھتا ہے یہ اصل میں بخل کا مرتقب ہوتا ہے ناظرین کرام اس ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اہل ایمان کو انفاق کے انفاق کے راستے پر رکھنے کے لیے ترغیبات عطا فرمائی ہیں تاقیدیں فرمائی ہیں ترہیب کی ہے ما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں اللہ اکبر اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو گے تو تمہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا ناظرین کرام یہود یہود مدینہ وہ بھی چھپا چھپا کے مال رکھتے تھے سب سے بڑا یعنی کہتے ہیں نا ہم تو مثال دیتے ہیں ہندو بنیے کی تو ہندووں سے بھی بڑا بنیا یہودی ہے اور یہود مدینہ وہ تھے جو سود خور بھی تھے سود کا کاروبار بھی کرتے تھے مالوں کو چھپا کے رکھتے تھے اور سب سے بڑے بخیل تھے اور بخیلی کی علامت تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے تو انہوں نے بڑی حرزہ سرائی کی اللہ کریم کے بارے میں اللہ کی شان کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی اللہ کریم نے اگلی آیات میں ان کو بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ناظرین اکرام وہ بھی بالکل ریلیمنٹ بات ہے اور اللہ کریم نے اگلی ہی آیت میں وہ بات ارشاد فرمائی ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انفاق کے راستے پر قائم رکھے اور ہمیشہ خرچ کرنے کی توفیق دیتا رہے شرخ نفس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے بخل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے اسی دعا کے ساتھ ناظرین اکرام آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ